ملتان سلطان فائنل کے لئے کالفائ کرنے والی ٹیم پشاور ظلمی کے درمیان پشاور ظلمی نے کمال کر دیا کراچی کنگز کو پچھاڑا اسناباد یونائیٹڈ جو کہ پی ایسل سکس کی سب سے کامیاب ٹیم تھی دس میں سے آٹھ میسیز جیتے اسناباد یونائیٹڈ جو کہ ادر وائز دی پی ایسل کی سب سے کامیاب ٹیم ہے جس نے دو ٹیٹلز جیتے ہیں ان دونوں ٹیمز کو ہرایا اسناب پشاور ظلمی نے اور یوں پی ایسل کے چھے فائنلز میں سے صرف اور صرف دو ایسے فائنلز ہیں جو پشاور نے نہیں کھیلے اور چار فائنلز کھیلے ہیں کیا بات ہے تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اور آج دنیا کرکٹ کا یوں بھی آج ایک اہم دن ہے کہ آپ جانتے ہیں جس طرح ورل ٹی ٹوینٹی ہوتا ہے جس ہم ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کہتے ہیں پچاس ورلڈ کپ ہوتا ہے اسی انداز سے آئی سی سی نے ورلڈ ٹیسٹ چیمپئنشپ کرائی جس کا ریزلٹ اب سے کچھ لمحات پہلے آیا ہے اور آئی سی سی ورلڈ ٹیسٹ چیمپئنشپ اب سے کچھ دیر قبل ایک مقابلے میں جو کہ آخر میں یک طرفہ ہو گیا نیوزیلینڈ نے جیت دی ہے بھارت کو شکست دینے کے بعد تو یوں کرکٹ کی تاریخ میں آج کا دن لکھا جائے گا انیس سو پچھتر جب ونڈی انٹرنیشنل کا پہلا ورلڈ کپ ہوا وہ جیتا ویسٹ انڈیز نے دوہزار سات جب پہلا ورلڈ ٹی ٹوینٹی ہوا وہ جیتا انڈیا نے اور دوہزار اکیس جب پہلی ورلڈ ٹیسٹ چیمپئنشپ ہوئی وہ جیت لی ہے نیوزیلینڈ نے بہت ساری تعلیہ تینوں ٹیموں کے لیے اور ہم ہمیشہ ذرا کرکٹ کا تذیعہ لیتے ہیں اور اس کے بعد مہمان کی طرف جاتے ہیں لیکن ہمارے آج کی مہمان شخصیت ایسے ہیں کہ بھائی مطلب ان کا تعارف پہلے بہت ضروری ہے کیونکہ وہ خود دنیا کرکٹ کی مایاناس ترین شخصیت ہے اور ان کے تعارف میں میں کیا کہوں کیا نہ کہوں آپ سب ان کے نام سے واقف ہیں آپ سب ان کے کام سے واقف ہیں آپ سب ان کی شخصیت کے مددہ ہیں آپ سب ان کے کام کے مددہ ہیں اور اگر میں ریکارڈ بتانا شروع کروں تو ایک لمبی فیرست ہو جائے گی یعنی پاکستان میں ایک ہی کھلاڑی جس کو عزاد حاصل ہے کہ اس نے ٹیسٹ میچس میں دس ہزار رنز بنایاں وہ یہ ہیں پاکستان کی جانب سے ٹیس میچس میں سب سے زیادہ سینجریہ بنانے والے وہ یہ ہیں دنیا کرکٹ کے کچھ کھلاڑی جن کو ہر ملک کے خلاف سینجری بنانے کا عزاد حاصل ہے وہ یہ ہیں پاکستان کا ایک کھلاڑی جس کو ہر ملک کے خلاف سینجری بنانے کا عزاد حاصل ہے وہ یہ ہیں پاکستان ورلڈ ٹی ٹوئنٹی شیمپنشنٹ بھی جیتا وہ یہ ہیں انٹی کپتانی میں تو ہمیں اور کیا کہوں فخر پاکستان یونس خان ہمارے ساتھ ہے کیا بات ہے یاری ساتھ ہے یعنی سر کوئی آدمی ốt صلو لیڈی کوئی ٹو ہوا کاخی کوئی آدمی ہی تینے ریکاڈ ہو بنانا میرا ہی ریکاڈ بنات.' باتھتا Enfin دیدیں میرا کھڑے ہونے کا مقصد graft مجھے گئے آپ کو شروع میں لگتا تھا کہ پیسل کا فائنل یہ دو ٹی میں کھیل رہے ہوں گی پشاور اور ملتان جس طرح یہ سیزن سٹارٹ ہوا تھا تو ملتان سلطان ٹھیک ہے لاس سیزن میں بہت اچھا کھیلی تھی اور وہ ڈیزرف کرتی تھی کہ وہ آگے آئے ون کریں لیکن فائنلز میں آکے وہ تھوڑا سا چوک کر گئے لیکن اس وقت نہیں لگ رہا تھا کہ یہاں فائنل میں پہنچ گئے لیکن یہ ٹی ٹونڈی کی بیوٹی یہ کہ جیسی آپ پک کرتے ہیں اور خاص طور پر جب سیکنڈ ہاف میں پک کرتے ہو وہ آگے نکل جاتے ہیں سر اب یونس خان کو کیا لگتا ہے کہ پیسل سکس کیو ٹوفی کون سی ٹی مٹھانے والی ہے لیکن میرے خیال سے ملتان سلطان کو مندر ہونا چاہیے لیکن پشاور ظلمی جو ہیں وہ بہت اچھے شیپ میں لگ رہی ہے اور ان کے چانس سے زیادہ ہے لیکن ملتان سلطان کیونکہ لیکن ہی سکسی سے زیادہ ہے لیکن ملتان سلطان کیونکہ اچھا 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 بھائی ہے ناشت بھائی آپ کو کیا لگتا ہے دو مچ جو پچھلے کلے ہیں ظلمی نے جو نے گےر چینج کیا ہے لیکن یہ رہتا ہے کہ یہ فانل میں جائے گی کیونکہ کراچی کنگ والا مچ بھی کراچی کنگ کو جیتنا چاہیے تھا خواہش تھی ہماری لیکن وہ جیتے ہیں لیکن کل کا جو مچ ہے وہ آتسانڈنگ کلے ہیں ملتان لیکن مجھے لگتا ہے کہ ظلمی اچھا آپ کو لگتا ہے ظلمی ہی جیتے گی میں چاہتا ہوں وہ اُلٹ ہو جائے نا پھر لیکن ظلمی لگتا ہے تنویر بھائی یہ پشاور اچھا کھیل رہی ہے از ای ٹیم یا زہزائی اچھا کھیل رہے ہیں کیا ہو رہا ہے جب کوئی ٹیم جیت رہی تو اس کا اچھا اچھا کھیل رہی ہے لیکن یہ ایک بنیاد پر کھڑی ہے ہماری ملتان لیکن میں چاہتا ہے ایک کراچی اور کل کا جو ملتان اور جب نے چار ملتان لیکن میں چھوڑی ہے ملتان لیکن مجھے پھر بھی کئی نہ کئی لگتا ہے کہ اگر ظلمی کو ذرا clever ہو کے آپ بولنگ کریں وہ آؤٹ ہو سکتے ہیں جلدی اچھا ملتان لیکن ملتان جو رہا ہے صحیح ہے اگر اچھے طریقے سے بولنگ کریں اس کو سوچ سمجھ کریں ایک ہی اس کا ایریہ جس پر وہ ماری جا رہا آپ سارے ادھری بال اس کو کیے جا رہے ہو نہ اوور تا بکٹ بول کر رہے ہیں اگر اوور تا بکٹ نہیں ہو رہی راؤن تا بکٹ چلے جاؤ اس کو سلو ون بانسر کر دو اوپر سے بانسر گزارو سلو ون کرو اوپر سے بار کرو کھل ہی نہیں بارا کچھ اس سنچری کر دے گا وہ نہیں کرے گا وہ غلطی تو کر رہے ہیں کہیں اس کی وجہ سے باقی آپ نے ایک بات آپ کو بتا ہے آپ نے یہ کیسے بات دیا کہ میری فیلڈ کا میری فیلڈ کا ہماری فیلڈ کا تنویر بھائی کنچ کھلتے رہے ہیں نہیں تنویر کو بلکل بھی وہ نہ کریں تنویر ہمارے ساتھ کھلتے ہیں بہت زیادہ ہم ساتھ کھلتے ہیں میں بایسل پراشت بھائی اور تنویر بھائی ایک ہی کلب سے کھلتے ہیں اور بہت پیشنٹ ہوکے ہم کھلتے تھے ہمیں کھلتے ہیں لیکن جب ہم کھلتے ہیں لیکن جب ہم کھلتے ہیں تو ایسا نہیں لگتا تھا کہ یہ کھلتے ہیں انٹرنیشنل ہی کی طرف ہم کھلے پاکستان لیکن ہم کھلے پاکستان لیکن ہم کھلتے ہیں ہم کھلتے ہیں ایک آخری بات جو ابھی آپ نے بھائی اتنے ریکارڈ گنا ہے میرا سانس بھول گیا آپ نے بھولا ان کا ریکارڈ یہ ہے جو کہ وہ یہ ہیں تو کرکٹ بوٹ کو بھی جو بندہ نہیں پسند ہے وہ یہ ہیں میں آپ کو تنویر کا ریکارڈ بتاؤ تنویر بھائی کا پہلے بھائی پہلے مٹ پہلے تیسزیٹیو پہلے ہور میں آؤٹ کیا پھر دنویر کے پہلی اپنے والے والے مٹ اور وہ سارے مٹ میں کھیل رہا تھا سارے مٹوں کا میں پار تھا رانیشنل ہی خبردار، تنویر بھائی بھائی سنت قدھ جائے لیکن میرے بیو خوشی کی بات یہ ہے جو غراؤنڈ کے اندر پلیئرز اب جو الآر مر Personal ہموں سے وہ خوش ہو رہے تھے بھائی میرے پاس دو باتیں کرنے کے لیے کیونکہ آپ سب کو دارشہ ہوتا رسپیکٹ دی جارہی ہے کیونکہ بنتی ہے یونہ سر آپ نے تنویر بھائی کے ریکارڈ گنوا ہے ایک ریکارڈ آپ نے نہیں گنوا ہے کیونکہ ہمیشہ مزاق اڑھاتے نہیں ہے نہیں نہیں مزاق نہیں میں بلکل اپریشیئیٹ کرنا ہے کیونکہ آخری شہر ہے آپ نے سارا بتایا کہ بھائی اتنی وقت ہے آپ نے ایک چیز نہیں بتایا پرسو کننہ لائے دے اکیلے کھا گے دو گلو کننہ ایک یہ ریکارڈ ہیں اچھا ایک منٹ ایک منٹ اب ان کو پروبلم یہ ہوئی کہ میں کننہ لے کے آئے ان کو بتایا نہیں آپ نے تو ایک ہفتے سمیں کہہ رہے ہیں بیف کی بریانی کھلاوں گا کہاں ہے بریانی ارے بھائی اچھا ٹھیک ہے کہ کننہ بریانی اور ایک اور بریانی یونہ سر سے ایک شکایت آپ نے آتی بولا کہ سر ہم آپ کو جب سے دیکھ رہے ہیں آپ ویسی ہیں فیٹ ہیں یہ وہ ہیں یہ کیسے کرتے آپ آپ نے تنویر بھائی کو نہیں کہا کہ جس دن سے ماشاءاللہ انہوں نے کرکٹ کا آغاز کیا آج تک وہ ویسے کے ویسے دیکھنے بتا ہے کیوں یہ ہی تو مسئلہ ہے نا تنویر بھائی سے آپ نے نہیں پوچھا کیا وہ اس لیے کیونکہ انہیں اپنا میک اپ آٹس چینج نہیں گیا آج تک وہ ہی بیس لگ رہے ہیں راشد بھائی مجھے بتا ہے پھر میں یونہ بھائی تفصیلی باتوں کریں گے بہت سارے کھلاڑی ایسے ہی نہیں ہیں جنہوں نے پیسل پر فارم کیا ہے اور اب سکارڈ کا حصہ نہیں ہے اور ویس ورسا جنہوں نے پر فارم نہیں کیا ہوئے ہیں سکارڈ کا حصہ لاؤگری تھوڑی سی تاخیر سے کر جایا تھا آناؤنسمنٹ تو آدھی ٹیم رک جاتی اور جو آدھی ٹیم تو کسی نے ٹویٹ کیا کہ پیسل ختم ہوگا ہے جنہیں گھر جانا تھا وہ باہر جانا تھا وہ گھر جانا بہت درہ جلدی گھر دیں ایک ہفتہ رکھ سکتے تھے سوہ مقصود نے بھڑا اچھا پرفارم کیا ہے بہت ہی اچھا پرفارم کیا ہے دھانی ہے ٹی ٹوینٹی میں ہاں ٹی ٹی ٹوینٹی میں نہیں ception transfer کیا ہے سلحے ٹیم کے ساتھ ٹریول کر رہے ہیں بہت سارے پی Pearls ہیں جو کہ اچھا پرفارم کیا ہے لیکن ٹیم کے اندر ایسے پہلے جو ٹیم اناؤنس ہوئی ہے اگر وہ ہوئی ہے ساری پرچیاں ڈنڈے والوں کی وجہ سے محضرت کے ساتھ پرچیاں ڈنڈے کھلے چلے ہیں بات یہ ہے کہ وہ جو پرچیوں والے ہیں ان کی پرفورمس سب کے سامنے میں چھتیس دفعہ نام لے چکا اب میرا نام بھی دل نہیں کر رہا ٹھیک ہے اب میں سنیں اب میں بار بار نام لوں گا میرا وزن بھی بڑھ جائے گا میں اس پرسے نام نہیں لینا چاہ رہا اب وہ جو پرچیوں ڈنڈے والے سیلیکٹ ہوئے وہ پی ایسل میں کہ پرفورمس ان کی نہیں ہوتی تو وہ نہیں سیلیکٹ ہوتے ڈنڈے سے کیا مطلب ہے تو پرچیاں پرچیاں پر بول بول کے اس کو لے لو اس کو لے لو نہیں وہ پوچھ رہے ہیں کہ ڈنڈے سے کیا ہوتا ہے یہ تو جارہانہ تجزیہ ہوگی آپ کے کے تجزیہ ہے کسی لیاغ سے تنویر کی بات بلکل ٹھیک ہے ہمارے کلچر ہے ایسا ہم اس کو ڈنائی نہیں کر سکتے اس کلچر سے ہم لوگ آئے اور ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے میں اور یونو سے قیدت کیے اور بہت ساری ٹی میں ہمارے آنکھوں کے سامنے بنی ہے صحیح ہے بہت سارے پلیئر زائے کر دیئے ہمارے ملک میں بہت سارے پلیئر انٹرنیشنل ٹرکٹ کھیلے ہی نہیں جو کھیلے ان سے بہت اچھے تھے یہ علمیہ ہے اس کو ہم صحیح کریں اسی لیے ہم بتدریج نیچے کی طرف جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو اس سیلیکشن سیلیکشن میں ہے پرولم اور افسوس کی گرائم بیل جو بنا ہوا ہے نا یہ فون اس نے تواہی کی بھی ہے بات ہے یہ کہ فون کے اوپر ہمارے ٹی میں اور افسوس کی بات یہ رہی گی ساری زندگی میرے لیے کیونکہ میں جو اپنے سینئرز ان سے ظاہر سے بہتا جونئر ہوں مجھے ساری زندگی افسوس رہے گا ہماری کرکٹ خراب کرنے میں یہ جتنے بڑے بڑے ہمارے نام ہیں جن کی ہم ریسپیکٹ کرتے ہیں جن کو دیکھ کے ہم نے کرکٹ سارٹ کی قسم سے انہوں نے جتنا بیڑا غرق کی ہے نا پاکستان کرکٹ کا کسی نے بھی نہیں کیا پانی پانی ملایا جانا ہے ناظرین اس بات کے بعد اگلے سیگمنٹ میں ایک ریسلنگ کا میچ ہو اس میں یونس بھائی تنویر میں کوئی مار رہے ہوں اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤنلوڈ کیجئے موبائل ایپ بامسوق ذرائع سے مصدقہ خبروں تجزیوں اور تفسروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجئے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ اے آر وائی نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر